اوم آسو دیوائی نمو نما جے سری کریشنا رما اکادسی ورت کا تھا رادے رادے جس طرح ہندو دھرم میں ہر ارتیوار کو منایا جاتا ہے اسی طرح ہماری پرانوں میں اکادسی ورت کا محت مانا گیا ہے سبھی اکادسی کا الگ الگ محتو ہے اسی طرح رما اکادسی ورت کا محت بھی ہے رما اکادسی ورت کا محتو سمی سویم بھگوان کیس نے دھرم راج ادیشتر کو اپنے مخار بند سے ورنن کیا ہے تو چلیے آج ہم رما اکادسی ورت نیام اور رما اکادسی ورت کتھا دونوں ہم یہاں ورنیت کر رہے ہیں رما اکادسی ورت کا محتو رما اکادسی ورت نیام دعا پر یوگ میں ایک سمی دھرم راج ادیشتر پرہو سے بولے کہ اے بھگوان آپ مجھے کارتک ماس کی کشن پچھ کی اکادسی ورت کا محتو سنائیے اس اکادسی کا نام کیا ہے تتہہ اس کو دھارن کرنے سے کون سا پھل ملتا ہے اے کے سب سب ویستار پروک کہیے تب سری کرسنا بھگوان بولے کی اے راجن کارتک ماس کی کشن پچھ کی اکادسی کا نام رامہ اکادسی ہے اس کے ورت سے سمجھت پاپ نشٹ ہو جاتے ہیں مانیتہ کے انصار اکادسی کے ورت نیام میں چاول کا سیون نہیں کرنا چاہیے ورت کرنے والی بیکتی کو اس دن برمچائر کا پالن کرنا چاہیے ایکادسی تیتھی سے ایک دن پہلے دسمی تیتھی کو ساتویک بھوجن گرہن کرنا چاہیے ایکادسی کے دن ورت رکھنے والی بیکتی کو ایک سمیں پھالا ہار کرنا چاہیے اس دن گھر میں نہ تو تاماسک بھوجن بنانا چاہیے اور نہ ہی کھانا چاہیے ایکادسی ورت میں ورت کتھا جرور سنیں اس سے ورتی کو کئی گناہ دکھل پرابت ہوتی ہے ارث رامہ ایکادسی ورت کتھا مہات میں پراشن کال میں موچکند نام کا ایک راجہ راج کرتا تھا اس کی اندر ورون کوویر ویشن آدی میتر تھے وہ ست وادی تتھا بھشنو بھکت تھا اس کا راج بلکل نش کنٹھک تھا اس کے ایک اتم چندر بھاگہ نام کی ایک لڑکی اتپن ہوئی اس نے اس لڑکی کا بیوہ راجہ چندر سین کی پتر سوون کے ساتھ کیا ایک سمیں جب کیوا اپنی سسرال میں تھی ایک اکادسی پڑی چندر بھاگہ سوچنے لگی کی اب اکادسی سمیپ ہو گئی ہے پرنتو میرا پتی اتینت کمجور ہے اس لئے یہاں ورت نہیں کر سکتی پرنتو میرے پتا کی کٹھین آ گیا ہے جب دسمی آئی تب راج میں دھنڈورہ پٹا اس کو سن کر سوبن اپنی پتنی کے سپاس گیا اور بولا کی ہے پر یہ تم مجھے کچھ اپائے بتلاو کیونکہ میں ورت کروں گا تو میں اویسی مر جاؤں گا اس پر چندر بھاگہ بولی اے پران نات میرے پتا جی کے راج میں ایک ادسی کے دین کوئی بھی بھوجن نہیں کر سکتا ہے یہاں تک کی ہاتھی گھوڑا اونٹ پسو آدھی بھی ترن ان جل آدھی گرہن نہیں کرتے پھر یہاں منوش کے اسے بھوجن کر سکتے ہیں ادھی آپ بھوجن کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے اسطحان کو چلے جائیے کیونکہ ادھی آپ اسی اسطحان پر رہو گے تو آپ کو برات اویسی ہی برات اویسی کرنا ورت اویسی ہی کرنا پڑے گا اس پر سوبن بولا کی ہے پھر یہ تمہارا کہنا بلکل ست ہے میں ورت اویسی کروں گا جو بھائیگ میں لکھا ہے واہ ہوئے گا ہی ایسا وچار کر کے اس نے اکادسی کا ورت کیا اور واہ بھوکھ اور پیاس سے اتینت پلیت ہونے لگا شویر بھگوان بھی اشت ہو گئے اور جاگرن کے لئے راتری ہوئی واہ راتری سوبن کو دکھ دینے والی تھی دوسرے دن پراتا سے ہی پر تھم ہی سوبن چل بسا راجہ نے اس کے سریر کا دہن کرا دیا چندر بھاگا اپنے پتی کی اگیا نسار اگنی دہن نہ ہوئی پرنتو پیتا کے گھر میں رہنا اتم سمجھا رامہ ایکادسی کے پرباو سے سوبن کو مندرہ چل پروت پر دھن دھائنی سے یکت تتھا سترو رہت ایک اتم نگر پرابت ہوا اس کے محل میں رتن تتھا سون کے کھمبے لگے ہوئے تھے وہاں پر وہ سون تتھا منیوں کے سنگاسن پر سندر ورشت تتھا حابوسنوں سے یکت بیٹھا ہوا تھا حابوسنوں سے یکت گندرو تتھا اب سرا اس کی اشتتی کر رہے تھے اس سمجھ راجہ سوبن دوسرا اندر پریتیت ہو رہا تھا ایک سمجھ مچکند نگر میں رہنے والا ایک سوم سرما نام کا برہمن تیرد آترا کے لئے نکلا اس نے گھومتے گھومتے اس کو دیکھا وہاں برہمن اس کو اپنے راجہ کا جمائی جان کر اس کے نکٹ گیا تتھا سوبن برہمن کو دیکھ آسن سے اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے تتھا اس تری چندر بھاگا کی کسلتا کو پوچھنے لگا سوم سرما برہمن بولا کی ہے راجن ہماری راجہ کسل ہیں تتھا آپ کی پتنی چندر بھاگا بھی کسل ہے اب آپ اپنا وطانت بتلائیے مجھے یہاں بڑا آچر ہے کی ویشا وچیتر اور سندر نگر جس کو نہ تو میں نے کبھی سنا اور نہ کبھی دیکھا ہے آپ کو کس پرکار پرابت ہوا سوبن بولا کی ہے دیو یا سب کارتک ماس کی کسن پچھ کی رامہ اکادسی کے ورث کا پرباو ہے اسی سے مجھے یا انپم نگر پرابت ہوا ہے پرانتو یا آدھرو ہے اس پر برہمن بولا کی ہے راجن یا آدھرو کیوں ہے اور دھرو کس پرکار ہو سکتا ہے سو آپ مجھے سمجھائیے میں آپ کے کہے انوصار ہی کروں گا آپ اس میں بالکل جھوٹنا سمجھیں سوبن بولا کی ہے دیو میں نے ادھا پروک ورث کیا تھا اس کے پرباو سے مجھے یا نگر پرابت ہوا ہے اس لیے میں اسے آدھرو مانتا ہوں ادھی تم اس ورثانت کو راجہ مکنچند کی پتری چندر بھاگہ سے کہو گے تو وہ اس کو دھرو بنا سکتی ہے برہمن نے وہاں جا کر چندر بھاگہ سے سمجھت ورثانت کہا اس پر راج کنیا چندر بھاگہ بولی کہ اے برہمن دیو آپ کیا وہاں سب ورثانت پرتیچ اپن کرے ہیں اس پر برہمن بولا کہ ہے پتری میں نے تیرے پتی سوبن کو پرتیچ دیکھا ہے پرنتو ہے وہاں نگر آدھرو ہے تو کوئی ایسا اپائے کر جس سے کیوہ دھرو ہو جائے اس پر چندر بھاگہ بولی کہ اے مہاراج آپ مجھے اس نگر میں لے چلیے میں اپنے پتی کو دیکھنا چاہتی ہوں میں اپنے ورث کے پرباب سے اسے اس نگر کو دھرو بنا لوں گی چندر بھاگہ کے وچنوں کو سن کر وہاں برہمن اس کو مندر مندرہ چل پروت کے پاس وام دیو کی آسرم کو لے گیا وام دیو نے اس کی کتھا کو سن کر چندر بھاگہ کو منتروں سے ابھیسیک کیا چندر بھاگہ منتروں تتھا ورث کے پرباب سے دیو دیو دھارن کر کے پتی کے پاس چلی گئی سوبن نے اپنی استری چندر بھاگہ کو دیکھ کر پرسندتہ پروک اسے وام انگ میں بیٹھایا چندر بھاگہ بولی ہے پران نات اب آپ میرے پرائے کو سنیے جب میں اپنے پتا کے گرم میں سات ورث کی تھی تب ہی اسے میں سویدی اکادسیو کا ورث کرنے لگی ہوں انہی ورثوں کے پرباب سے آپ کا یار نگر دھرو ہو جائے گا اور سمجھت کرموں سے یکت ہو کر پرلے کے انت تک رہے گا چندر بھاگہ دیو روپ دھارن کر کے تثہ دیو وستر الانگکاروں سے سج کر اپنے پتی کے ساتھ آنند پروک رہنے لگی اور سوون اس کے ساتھ آنند پروک رہنے لگا ہے راجن یا میں نے رما اکادسی کا مہاتمہ کہا ہے جو منوس رما اکادسی کے ورث کو کرتے ہیں ان کے سمجھت برمہتیا آدھی کے پاپ نشت ہو جاتے ہیں جو منوس رما ہے اکادسی کا مہاتمہ سنتے ہیں وہ انت سمیں وشنو لوگ کو جاتے ہیں سری وشنو چالیس دوہ وشنو سنیے وینے سیوک کی چتلائی کرت کچھ ورنن کروں دیجے گیان بتائی چوپائی نمو وشنو بھگوان خراری کشت نساون اکھل بیہاری پربل جگت میں سکتی تمہاری تیر بھوان پھیل رہی اجیاری سندر روپ منو حر سورت سرل سباو مہنی مورت تن پر پتام بر اتی سو حت بیجنتی مالا من مو حت سنک چکر سنک چکر کر گدا وی راجے دیکھت دیت ست دھرم مد لوب نا گا جی کام کور مد لوب نا سا جی سنت بھکت سجن من رن دن اش دش دل گن سک اپ جائ کشت سب بھن جن دو سم مٹ کرت جن سج کپ پاپ کٹ بھو سند اتار کشت ناس کر بھکت اوبار کرت انیک روپ پر ول آپ بھکت کے کارن دھر نی دھین بن تم ہی پکارا تب تم روپ رام کا دھارا بھار اتار سر دل مارا را ون آد کو سن گارا آپ ورہ روپ بن آیا حریان سک مار گر آیا دھر مت سی تن سند بن آیا چود رت نن کو نک آیا ہم لک اسورن دون مچ آیا روپ مہون آپ دکھا دیون کو امرت پان کر آیا اسورن کو سب سب بہل آیا کورم روپ دھر سند مج آیا مد را چل گری تران اٹھا آیا سن کر کا تم بھند چھوڑ آیا بھس آسور کو روپ دکھا آیا ویدن کو جب آسور ڈرب آیا کر پربند انہیں ڈھنڈ وائیا موہیت بن کر کھلی نچ آیا اسی کر سے بھسم کر آیا آسور جلندر اتی بلدائی سنکر سے انکین لڑائی ہار پار سیو سکل بنائی کن ستی تب تم بنے مونی سور گیانی ویرندہ کی سب سورتی بھولانی دیکھت تین دنج سیتانی ویرندہ آئے تمہیں لپتانی ہو اسپرس دھرم چھتی مانی ہن آسور ار سیو سیتانی تم نے دھر پر لاد اوبارے حیرن کس آدی کو کھل مارے گن کا اور عجاب میل مارے کرپا کرو ہری سری جن ہارے دیکھو می نج درس تم آرے دن بند بھکت حت کارے چہت آپ کا سیو درس کرو دیاء اپنی مدھ سود جانو نہیں یوگ جب پو جن ہو اگ اشتو تی انو مو دن سل دی آس سن تو سل اچھن ویدیت نہیں ورث بود ویل اچھن کرو آپ کا کس ویدھی پو جن کم مطی وی لوک ہوت دک وی سن کرو پرنام کون ویدھی سمیرن کون بھاتی میں کرو سمر پن سر من کرت سدا سیو کائی حر ست رہت پرم گتی پائی دن دو کن پر سدا سہائی نج جن جان لیو اپنائی پاپ دوس سنت اپ نی سان ساو بھو بندن سے مکت کراؤ سک سم پتی دے سک اپ جاؤ نیج چرن نک داس بناؤ نگم سدا اے وینے سناوے پڑھے سنے جو سو جن سک پاوے اوم واسو دیو آئی نمو نمہ دیو اسنو بھگوان کی جائے شری کشن بھگوان کی جائے آرتی ایک آدس ہی ورد کتھا اوم جائے جگ دی سہری سو آم جائے جگ دی سہری بھکت جنوں کی سن کٹ داس جنوں کی سن کٹ چھن میں دور کری اوم جائے جگ دی سہری جو دیا وی پھل پا وی دو خ بھن سے من کا سو می دو خ بھن سے من کا سو خ سم پت گھر آو سو خ سم پت گھر آو کش می ٹ تن کا اوم جائے جگ دی سہری سو می جائے جگ دی سہری مات پتا تم می رے سرن گھوں کس کی سوامی سرن گھوں میں کس کی تم بھی نور نہ دو جا تم بھی نور نہ دو جا آس کرو میں جس کی اوم جائے جگ دی سہری سو پو تم پور ن پر مات ما تم انتر آمی سوامی تم انتر آمی پر برم پرمی سو سو می پرم برم پرمی سو سو تُم سب کے سو می اوم جے جگ دی سہری تُم کرون یاں کے ساگر تُم پالن کرتا سو می تُم پالن کرتا میں مرک پھل کامی میں سی وقت تُم سو می کر پا کر بھر تا اوم جے جگ دی سہری تُم ہو یک آگو چر سب کی پران پتی سو می سب کے پران پتی کس وید می لوں دیا میں کس وید می لوں دیا میں تُم کو می کو مطی اوم جے جگ دی سہری دن بند دو دکھ حر تا ٹھا کر تم می رے اپنی ہاتھ اٹھاو اپنی سرن لگاو دوار پڑا تیرے اوم جے جگ دی سہری ویسی وکار می ٹاو پاپ حرو دی و سو می پاپ حرو دی و سر دا بھ بڑھاو سو می سر دا سک تی بڑھاو سنت نکی سی و اوم جے جگ دی سہری اوم جے جگ دی سہری بھ سو می جے جگ دی سہری بھ جنوں کی سن کٹ داس جنوں کی سن کٹ چھن میں دور کرے اوم جے جگ دی سہری اوم جے بھ بھ سن بھ بھ گوان کی جائے جے سری کشنا کی جائے ایک درمہ ایک دس کی جائے